رمضان سپیشل شو میں ہمارے اردو بوس کے جتنے دیکھنے والے ہیں پورٹی سیون نیوز کے جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں اور جو ریڈیو سنگم پر ہمیں اس وقت سن رہے ہیں ان سب کو تنویر کٹانا اور میکس راجہ کی طرف سے السلام علیکم اور جس طرح یہ ہمارے رمضان کے سپیشل شو ہے نومل ہمارا رات شو ہوتا ہے روح رمضان اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم رمضان سپیشل شو کے نام سے ایک شو لے کر آئے ہوئے ہیں جس میں ہم جتنے نون ناتخواں کلام پڑھنے والے زاکر ہیں منکمت پڑھنے والے ہیں ان لوگ کو آپ لوگ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں اور آج حضرت علی کی شہادت کے لیے آج ہمارا ایک سپیشل شو ہے اور ہمارے ساتھ میں کہوں گا میرے گاؤں کے بہت پاس سے جہاں ان کا تعلق ہے اور تلگنگ سے ان کا تعلق اور تنویر بھائی کہیں گے کہ وہ جہلم سے ہے تو تلگنگ جہلم کے بھی نزدیک ہے تو بلکل ایسا نہیں ہے بلکل میرے گاؤں کے پاس تعلق ہے ان کا ناتخواں ہے منکمت پڑھتے ہیں مجالس پڑھتے ہیں زاکر صداقہ دلی خان آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں اپنے شو وعلیکم السلام تنویر بھائی آپ کو بھی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں صداقہ دلی خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا پروگرام کی جو خصوصی طور پر یہ بھی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا دیں کہ شاید جتنے عرصے سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس کا سب سے طویل پروگرام ہونے والا ہے آج اب سے لے کے رات کے نو بجے تک مختلف جو صاحبان ہیں اس میں شرکت کرتے رہیں گے سب سے پہلے صداقہ دلی خان صاحب ہیں اب سے لے کے ساتھ بجے تک یوکے کے میاری وقت کے مطابق ساتھ سے لے کے آٹھ بجے تک ہمارے ساتھ ارباز حسین شاہ صاحب موجود رہیں گے اور پھر خالد اسنین خالد صاحب امی ہے کیونکہ وقت کا تھوڑا سا ان کے ساتھ کنفیوجن ہے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بارہ بجے پاکستان کا وقت کہا تھا یا بارہ بجے یوکے کا وقت کہا تھا تو وہ تھوڑا سا کنفیوجن ہے جو ہی وہ ہمارے ساتھ کلیر ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تو یقین میں مشکور و ممنون ہوں ہمارے صداقت علی خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا میکس راجہ جو کہ ماشاء اللہ اس بہت ہی زبردستی اپیسوڈ کو رن کر رہے ہیں ان کا مشکور و ممنون ہوں ربی تھوڑی دیر میں ہمیں مبشر رزوی صاحب سعودی ایرابیہ سے جوئن کریں گے ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں ہماری روایت رہی ہے صداقت بھائی کے پرگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ حمد باری تعالیٰ سے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور پھر ایک ناتی رسول مقبول اور پھر کیونکہ آپ کو ہم نے خصوصی طور دعوت حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے دے رکھی ہے تو ہم صرف اور صرف آپ سے منقبت دنیں گے لیکن پہلے حمد باری تعالیٰ پھر ناتی رسول مقبول اور پھر انشاءاللہ منقبت انشاءاللہ ضرور سب سے پہلے میں راجی صاحب اور تنویر بھائی آپ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع افرام کہ میں ذکر محمد والے محمد تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر سکوں تو سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے دے اہل بیعت شہید موسن نکوی کے کلم سے نکلے ہوئے موتی آپ کی خدمتوں میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ تمام حمد ہے تمام حمد ہے اس خال کے ازل کے لیے تمام حمد ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمبر کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے اور مصرہ سنیے گا بسم اللہ علی ولی سے علی ولی سے مدد مانگ تو تو بھی دیکھ کبھی پھر ہوتا کیا ہے یہ کیمیہ ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شفا سے لکھا ہے ناد علی کفن پہ کھا کے شفا سے لکھا ہے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے تمام حمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زاکر بھائی سے لگتا ہے رابطہ ہمارا تھوڑا سے منکتا ہو گیا ہے جیسے ان کا انٹرنیٹ بہتر ہوتا ہے بالکل ہم ان سے آگے اس محفل کو جاری ساری رکھیں گے میری آواز آ رہی ہے صداقت بھائی جی رجی صاحب آواز آ رہی ہے بسم اللہ ہمارے ساتھ نکابت کرتے ہیں ہمارے مبشر رزوی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں صداقت بھائی ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شکل میں اور ساتھ میں صداقت بھائی تھوڑا سا صداقت بھائی جو ہے جی الحمدللہ تو صداقت بھائی تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ جو اب کس عمر میں آپ کو جو ذکر مصطفیہ یا حمد باری طالعہ یا ذکر اہلی یا اہلِ بیعت کا ذکر کرنے کا موقع ملا اور کس کو دیکھ کر آپ نے جو ہے یہ سب شروع کیا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے رول موڈل ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو یہ کیسا رہا اور کیسے شروع ہوا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا جی بالکل رجی صاحب میں تمام سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے محمد والے محمد کے کرم سے اور محمد والے محمد کی عطا ہے ہمیں کہ ہمارے یہ خاندان میں یہ سلسلہ شروع سے آ رہا ہے اچھا میرے دادا ابو اور پھر ان کے بعد میرے تایہ ابو ان کے بعد میرے ابو جان اور ان کے بعد بھائی جان یہ محمد والے محمد کا ذکر کرتے آ رہے ہیں اور ان کے بعد پھر مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میں بچپن سے جب سے میری آنکھ کھلی ہے تو ذکر محمد والے محمد سننا سنو ہوا ہوں سبحانہ کیا بات ان سے ہی بس بڑوں کو اپنے بڑوں کو دیکھ کے اس چیز کا شوق بھی ہوا اور یہ محمد والے محمد کی قریمی ہے کہ بچپن سے ہی میں محمد والے محمد کا ذکر کر رہا ہوں صحیح ہمارے پر میسیج آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں صداقت بھائی کہ ناتے رسول مقبول اگر آپ سنا دیں اپنی آواز میں تو کیا بات جی ضرور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ مفلسی میں کیا بات کیا بات امیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے گے سواں کا سیر رہنے دے آقا گے سواں کا سیر رہنے دے کیا بات ہے پادشاہی کا کیا بات ہے سبحان اللہ پادشاہی کا اتباع آقا نہیں اپنے دار کا فقیر رہنے آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے اور لوگ مشکل میں زمان لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دے کیا بات ہے کیا بات ہے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلاللہ بیان بیان کو نیمت خز راست بھر دیا جائے بیان بیان نیمت خز راست بھر دیا جائے جو لکھ رہا اسے نات کر دیا جائے اور مصرہ سماتھی میں ایک سنگ ہوں میں ایک سنگ ہوں اور بولیں کی حس رت ہے میں ایک سنگ ہوں اور بولیں کی حس رت ہے مجھے بھی ہتھیں پہ دھر دیا جائے لکھ رہا اسے نات کر دیا جائے اور اسی کا نام کریم ہے مصطفی کی قطع اسی کا نام کریم ہے مصطفی کی قسم کوئی جو مانگ نہ مانگ مگر دیا جائے جو لکھ رہا ہوں اسے نات کر دیا جائے اور رائیس ہے مصطفی سنی گا کہ سنا ہے آپ سنا ہے آپ مصیبت کی وقت آتے ہیں سنا ہے آپ کی برد کے وقت آتے ہیں مصطفی کو میری سمت کر دیا جائے برد رہا ہوں اسے نات کر دیا جائے بھائیوں کی دعا ہے اور مولا کی کرم نوازی ہے اور یہ مولا کی عطا ہے کہ ہم جیسے جو ناچین ہیں وہ بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں اللہ بھائی آپ کو سلامت رکھیں یقین وانی ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ذکر علی بیت ہوتا ہے تو دل کو تسکین ملتی ہے تو یقین ہے آپ کو بھی بہت زیادہ ملتی ہوگی تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ذکر کر کے جاتے ہیں اپنے گھر میں جا کے ارام کرتے ہیں کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھکن ہوتی ہے بندے کو بندہ دور جاتا ہے جا کے اہلِ بیت کا ذکر کرتا ہے یا کربلا کا کوئی موجود کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ گھر میں آئے ہو سوئے ہو تو آپ کو کربلا کا وہ سارا منظر خواب میں نظر آیا ہو یا کوئی ایسی زیارتیں خواب میں آئی ہو جن کو آپ ابھی تک بولنے کا ہے ایسا کبھی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ جی مباشر بھائی ایسے واقعات تو اکثر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ محمد وعال محمد کا ذکر ایسا ہے اور یہ جن بندوں کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن بندوں کو یہ ثابت نصیب ہوتی ہے محمد وعال محمد کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ذکر کی عام ذکر نہیں ہے یہ عام ہستیوں کا ذکر ہے جن ہستیوں پہ وہ لاسریق بھی درود بھیج رہا ہے بے شک بے شک بے شک نہیں خدا بے کی ایسی جو کہتا ہے کہ میں کسی چیز میں میرا کوئی شریف نہیں ہے تو خدا بند کریم بھی کہہ رہا ہے کہ اے فرشتو تم درود بھیجو میں بھی محمد وعال محمد کو درود بھیج رہا ہوں بے شک تو ہمیں خدا بند کریم کا میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اور جتنے بھی ہم سجدہ ریز ہو جائیں اس بات پہ کہ ہمیں اس قابل ہماری جبان انوں کو اتنی ساکت ملی ہوئی ہے اور ہمارے دلوں کو اتنی وقت ملی ہوئی ہے کہ محمد وعال محمد کا ہ тур ان میں سمایا ہوا ہے اور محمد وعال محمد کی محبت ان میں سمای ہوئی ہے یہ کہتے ہیں نہیں کہ اہلِ بیعت کی محبت دل میں نہیں ہوتی تو انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کا دل میں محمد وعال محمد کا وہ پیار اور حب نہیں ہے ہم جتنے عبادتیں کرتے ہیں کوئی عبادت بھی اس محبت کے بہر قبول ہی نہیں ہے خداوند کریم کی ذات کے آگے کوئی عبادت اس محبت اگر محبت دل میں نہیں ہے محمد والے محمد کی اور اہل بیت اتار کی جو محبت ہے اگر وہ دل میں نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت بھی قبولیت کا شرق سے حاصل نہیں ہوتا بے شک صداقت بھئی ہمارے ساتھ مبشر بھائی شاید ان کا کنیکشن ڈرپ ہو گیا تو ہم جاری رکھیں گے صداقت بھئی آج جس طرح مولا علی کو ضرب لگیا دوسرا دن ہے انیس کو ضرب لگی تھی آج بیس ہے اور مغرب کے بعد جو ہے پاکستان میں تو اس وقت اکیسویں رمضان شروع ہو چکا ہے شہادت شروع ہو چکی ہے تو میں جاہوں گا شو جو ہم نے سپیشل شو رکھا ہے رمضان میں وہ صرف مولا علی کی شہادت کے لیے رکھا ہے میں نے خاص کر میں نے نئی بھائی سے میں نئی بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جنہیں آپ سے متعارف کرایا اور میں نے یہی چاہا تھا کہ جب آج شو میں آئیں تو مولا علی کی شان میں منقبت آپ سے سنیں کیونکہ ان کی شان بیان شاید آپ بھی نہیں کر سکتے اور میں بھی نہیں کر سکتا ان کی شان ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزیر کے ویدان میں یہ کہہ دیا کہ منقلت مولا وفحاذ علی مولا تو جب رسول پاک نے یہ بات کہی تو آپ اور میں تو بالکل ان کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کی شان میں کچھ الفاظ ضرور کہہ سکتے ہیں تو آج ہم حضرت علی مولا علی کی شان میں کچھ الفاظ آپ کے موز سے سننا چاہیں گے جی بالکل ایک ربائی رائے صاحب میں تمام معمین کی نقصان کہ بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی ابھی میرا میری آواز آپ ترکھو گئی ہے جی میرے پاس آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آہ ابھی مو بشر بھائی جو بات کر رہے تھے تو اسی بات آگے لے کے چلوں گا بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی نکلی نہ تیرے درد پہ میری جان یا علی ارے واہ کیا بات اور اب تک انہیں غدیر کا رستہ نہیں ملا آہ کیا بات ہے اب تک انہیں غدیر کا رستہ نہیں ملا تو راہے پہ کھڑے ہیں مسلمان یا علی ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو وہ کھڑے ہیں مسلمان یا علی اور ایک ایک روبر میں آپ کے سامنے اور پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دل زندہ دل ہے دل میں ٹھکانہ امام کا ارے واہ دل ایسی اللہ ایسی اللہ دل زندہ دل ہے دل میں ٹھکانہ امام اور کعبے سے بھی یہ گھر ہے پرانا امام کا ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کعبے سے بھی یہ گھر ہے پرانا امام کا اور غیبت ہے دوستو شبِ آشور کا دیا کیا بات غیبت ہے دوستو شبِ آشور کا دیا اور خیمہ نہ چھوڑ کر کہیں جانا امام کا ارے بات کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کلام جنابِ علی کے حوالے سے میں برمحمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لگتا ہے ہمارا تھوڑا سان سے رابطہ منقطع ہوا ہے جیسے ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے صداقت بھائی سے مباشر بھائی سے بھی رابطہ منقطع ہوا ہے تو جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے واپس آتے ہیں تو مان کا پتے مولا آلی ہم بالکل ان سے سنیں گے بہت بہت شکریہ جتنے ہمیں اردو پوست سے سن رہے ہیں 47 نیوز پر سن رہے ہیں یا ہمیں ریڈیو سنگم پر سن رہے ہیں ان سب لوگوں کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں صداقت بھائی سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے تو صداقت بھائی آپ مولا آلی کی بنید جی ضرور زینتِ کعبہ علی زینتِ کعبہ علی عظمتِ قرآن علی سبحان زینتِ کعبہ علی عظمتِ قرآن علی ممبرِ سرورے ممبرِ سرورے عالم کی ہے پہچان علی زینتِ کعبہ علی عظمتِ قرآن علی اور ریسہ اب اس کلام میں میں شارف کرانا چاہوں گا میری جورت تو نہیں ہے میری برسات نہیں ہے کہ میں شارف کرا سکھوں اپنے مولا کی خان بیان کر سکھوں لیکن میں اپنے مولا کی شان بیان کرنا چاہوں گا کہ لا فتح جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی لا فتح جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی حل اتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی حل اتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی اور کل کفا جس کی حمایت کا قصیدہ حل اتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی حفظہ جس کا حفظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے ہاں ولایت کا ولایت کو بھلا دیتا ہے اس کو قرآن کریم اندہ بنا دیتا ہے کیا بات ہے بے شک بہت مہربانی اس کو قرآن کریم اندہ بنا دیتا ہے اور ایک اور تعرف کروں گا پنلہ کا کہ کل ایمان علی کل ایمان علی کتمہ رحمان علی مجھ میں دان علی مجھ میں دان علی کتھ ہوکا انہان علی ایمان علی کتھ گموں دی حشموں سرورو دی شان علی میرا ایمان علی شان علی دان علی خنجر و حد میں خنجر و حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے رہو حق کا ولی رہتا ہے میری شہرگ کے علاقے میں علی رہتا ہے سبحان اللہ میری شہرگ کے علاقے میں علی رہتا ہے اور ابن آسیب ہو شہر سنیے گا بہت نیتی خوبصورت شہر ابن آسیب ہو تو ابن آسیب ہو تو نقش سلیمان نہ پڑھو دل کے اندے ہو دل کے اندے ہو تو تہریر رگے جان نہ پڑھو کیا بات ہے اے رمن والے ہو تو اے رمن والے ہو تو کلمہ یزدان نہ پڑھو اے رمن والے ہو تو کلمہ یزدان نہ پڑھو قربے کی نکتے سے اداوت ہے تو قرآن نہ پڑھو ایک مجرم کو ایک مجرم کو سزا اس کی سنا سکتی ہے یہ تلاوت تمہیں اندھا بھی بنا سکتی ہے سبحان اللہ یہ تلاوت اندھا بھی بنا سکتی ہے اور اپنے مولا کی اپنی مولا کی قدموں کی میں شان بیان کر رہا ہوں کیا بات ہے یہ قدم ارشے ہدایت پہ نظر آتے ہیں کیا بات ہے یہ قدم ارشے ہدایت پہ نظر آتے ہیں یہ قدم ممبر عظمت پہ نظر آتے ہیں اور کہاں پہ نظر آتے ہیں یہ قدم ممبر عظمت پہ نظر آتے ہیں یہ قدم دوشے رسالت پہ نظر آتے ہیں ممبر عظمت پہ نظر آتے ہیں یہ قدم دوشے رسالت پہ نظر آتے ہیں سوچتا ہوں سوچتا ہوں قد زیبا کا سفر کیا ہوگا سوچتا ہوں قد زیبا کا سفر کیا ہوگا جب یہ قدموں کی بلندی ہے تو سارت کیا ہوگا جب یہ قدموں کی بلندی ہے تو سارت کیا ہوگا جتنے مومنین بھی ہم سماعت کر رہے ہیں تمام مومنین کی نظر میں انتہائی ایک باریک شہر ہے تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جب تاغو تو جب تاغو تو جب تاغو تو حبل کا یہ حسد تو دیکھو جب تاغو تو حبل کا یہ حسد تو دیکھو پھر سے سنی گا جب تاغو تو حبل کا یہ حسد تو دیکھو سنتے ہیں تینوں منافق ہیں عدد تو دیکھو اور دست مفلوج کی دست مفلوج کی یہ کوشش بد تو دیکھو ان کے سینے میں جب تاغو تو بہت تیرا کیا بات ہے پالتا ہے میری اولاد کو صدقہ تیرا بے شک بے شک کترے کترے پہ کترے کترے پہ میرے کھونکے ہے کرلا تیرا جو نمک کاتا ہوں جو نمک کاتا ہوں میں شام و سہر تیرا ہے بیعت شیر نے کیسے لکھی جو نمک کھاتا ہوں میں شام سہر تیرا ہے جو نمک کھاتا ہوں میں شام سہر تیرا ہے اس لیے اس لیے میرے لہو میں بھی اثر تیرا ہے با 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 نا رہے ہیں کیا کہنے سلامت رہے ہیں میرے لہو میں بھی اثر تیرا ہے نا رہے ہیں دری یائی زبردست صداقت بھائی میں سچ بتاؤں اب میں ٹائم کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ٹائم جیسے اوڑ گیا جب محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے میرے آلی کا ذکر ہوتا ہے تو میں ویسے ہی جتنے مجھے ساتھ شوق ہوئے ہیں رمضان میں جتنے شو ہوئے ہیں شاید وہ بہت سارے لوگ یہ بات اندازہ کر لگتے ہیں جب آلی کا ذکر آتا ہے میرا چہرہ کھل جاتا ہے اور میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہو تو اس کے سامنے علی کا نام لے کے دیکھو اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو وہ حالاتی ہے یہ 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 رسالت محب کا فرمان ہے یہ رسالت محب کا فرمان ہے کہ اگر منافق کی پہچان کرنی ہو اور مومن کی پہچان کرنی ہو تو ذکر علی کیا کرو ذکر علین عبادہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے تو جس time کھی علی کا ذکر ہوتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے وہ سچیرہ کھل جاتا ہے جیسے کھل جاتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے سچیرہ مر جا جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو علی کے نام پر مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے مبسر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں بس جی ماشاءاللہ ان کا جو ذکر سن رہا ہوں تو دل کو سرور مل رہا ہے صداقت بھائی کا نام ہی صداقت ہے تو پھر وہ کلام بھی صداقتوں والے باڑے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے دل کو سکون مل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی بہت متاثر ہو رہے ہوں کہ ہمارے پیارے بھائی کو سن کے اللہ پاک ان کی آواز میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے تو ہم زیادہ کوشش یہی کریں گے کہ انہی سے سنا جائے کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں آپ تمام دوستوں اور آپ بھائیوں کو آپ کی تمام تیم کو بھی مالک سلامت رکھے جو لوگوں کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں اور لوگوں کو ذکر محمد والے محمد سننے کے ایک موقع جو ہے وہ قرآن کر رہے ہیں ہم آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو ہماری کہنے پہ آپ جو آ جاتے ہیں ہمیں آپ نے علم سے مطلب اضافہ کرتے ہیں ہمارے علموں میں اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھیں مولا پانیتن پاک آپ کی ہر جو مشکلہ آسان کریں آمین صداقت میں تھوڑی تھی آپ نے زبانیز گل کرے میں کیونکہ درہ بھی بھی پڑھا ہوسی چکوال بھی پڑھا ہوسی بھانکے تلہ گانگ بھی پڑھا ہوسی پر ادھر آکھے انگلینڈیج بھی تسی پڑھ دے پہ ہو تو ساکھ کوئی فرق نظر آیا ادھر مولا علی تھی چاہنے آلیا ادھر مولا علی تھی چاہنے آلیا اس کو فرق نظر آیا میری آواز آرہی ستاکت بھائی میرا شہر ستاکت بھائی کا آواز نہیں آرہی اور وہ ہمجھے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں جیسے جیسے آتے ہیں ہمارے پر دس منٹ ہے دس منٹ میں بلکل دس منٹ بھی نہیں ہے مرے پر آٹھ منٹ ہے تو آٹھ منٹ میں آتے ہیں سداکت بھائی آگے ہیں سداکت بھائی آواز آرہی ہے تو آپ کے سوال کے جواب میں یوں دوں گا کہ ذکر محمد والے محمد تو ہر جگہ پہ ہم کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور یہ ان کی بتا ہے تو فرق اس میں کوئی مجھے تو فرق نہیں محسوس ہوا کیونکہ پرائے دیس میں اپنی سی خود ڈھونڈ لیتے ہیں آئے 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 پرائے دیس میں اپنی سی خود ڈھونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں آہاہ مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے کہ فضائل تو میرے مولا ker ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں کیا بعت بہت 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 زوردست بات ایسے ہی تمام مومنین تمام آجپانِ اہلِ بیعت حضر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک اپنا بے شک بے شک میرے پاس ایک فرمائج بھی ہے کہ منقبت مولا علی سنانی ہے میں نے آپ سے ایک سننی تھی منقبت وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ دو والا جات تھا ذکر وہ میں نے سننا تھا لیکن میرے پاس وقت بہت کام ہے پانچ منٹ ہے میرے پاس اس شرط پہ بھی کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ایک شو ضرور کروں گا رمضان کے بعد انشاءاللہ تو اس میں میں نے سننی ہے کیونکہ میں نے وہ سنی تھی آپ ایک مجلس میں بڑھ رہے تھے برنڈفرڈ میں تھی میں نے وہاں پر سنی تھی دو کا جس میں ذکر ہے تو میں آخر پانچ منٹ ہیں صداقت میں اگر اس میں کوئی مولا علی کی شان میں کچھ سنا دیں کیونکہ پانچ منٹ ہیں اس کے بعد پھر ہمارے ایک اور مہمان آ جائیں گے تو ہم نے پھر پروگرام کنٹینیو رکھیں گے جی ضرور اسی مناسبت کے ساتھ جو یہ ایام چل رہے ہیں شادت کے ایام ہیں تو تھوڑا سا میں ذکر کروں گا رخ سے اکبار کفن اور ہٹا دو بھئی میرے بابا بابا کا مجھے چیرا دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چیرا دکھا دو بھیا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شامیں غریبانیں نظر آئیں گے اتنے دنیں کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا مجھے تیرا دکھا دو بھیا بھر جی بھی کہتی ہیں جیسے امہ کی جیسے امہ کی ردا میں تھی شفہ نہ نہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو پڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چیرا دکھا دو بھیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شبیر سے ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر مونا لگتا ہے امام کے بنا بابا کا سر سر پہ بابا کے امام مونا تو سجادو بھیا میرے بابا کا مجھے چیرا دکھا دو بھیا میرے بابا مجھے چیرا دکھا دو بھیا کیا کہنے صداقت بھائی بہت شکریہ ادا کروں گا سچ پوچھے تو الفاظ نہیں ہیں کیونکہ میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے دل سے محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں اور آپ نے جس طرح یہ آخری کلام پڑھا وہ کہتے ہیں کہ دل کو وہ جو چیرنے والی بات بلکل دل کو چیر دیا اور وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں صداقت بھائی میں شکریہ ادا کروں گا آپ نے ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شرکت کی اور اس طرح گاہے بگاہے اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی صداقت بھائی یہ وعدہ کر کے جانا پڑے گا جب محمد و آل محمد کا ذکر ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا جی انشاءاللہ 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 اور صداقت بھائی جانے سے پہلے اگر ہمارے جتنے سننے ہیں ریڈیو سنگم پر سن رہے ہیں 47 نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور دوئی پوسٹ پر دیکھ رہے ہیں جتنے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو جانے سے پہلے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہے جی میں تمام ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ تمام جو محبان آلِ بیعت ہیں اور محبان آلِ محمد ہیں تو ہمیں جنابِ علی کی جو اپنی ٹائم پہ جنابِ علی نے وسیعت کی تھی امام حسن سے تو اگر ہم وہ وسیعت غور سے پڑھ لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی اور ہمیں اپنے محبان سیرت سے عمل کرنا چاہے میں یہ پیغام دوں گا کیونکہ جنابِ علی نے ہمیں وقتِ آخر جب جنابِ علی کی ضربت لگی نا جناب کے سر پہ وار کیا تو سرکارِ علی آپ دیکھیں دنیا میں جس بندے کو بھی دیکھیں کوئی بھی ذرا سردت نہیں ہوتا ہے نا تو وہ کوئی بھی کام کر رہا ہونا تو اس کو کام بھوز جاتا ہے پیشک تو ہم اپنے امام کی سیرت دیکھیں کہ ہمارے امام کت شان کے مالک ہیں اور ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آخری ٹائم ہے جنابِ علی کا سعیدے میں سار ہے اور ضربت جنابِ علی کو جب لگی جب جنابِ علی کی ضربت کا ٹائم آیا تو جنابِ علی کے لگے پہ ایک ہی الفاظ داری تھے کہ خود تو بربل کا کہ آخری کا مجاب ہوگی پیشک پیشک اللہ پاک سننے والوں کو یہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بیتِ اطحار کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے اور ہمیں اسے عمل کرنا چاہتے ہیں اور جیسے اہلِ بیتِ اطحار غریبوں کے ساتھ پیار کرتے تھے اور مخلوق کے ساتھ پیار کرتے تھے ہمیں اسی طرح تمام مخلوق کے ساتھ پیار کرنا چاہیے اور محبت محمد والے محمد تا ذکر کرنی چاہیے اور محمد والے محمد جو ہیں وہ تمام زمانے تک پہنچانے چاہیے بے سکت بے سکت بہت شکریہ صداقت بھائی اب ہمارے جتنے ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ میرے پاس بہت سارے میسیجز آئے ہیں ریڈیو کی طرف سے وہ میرے پاس پڑھنے کا وقت نہیں پہلے ہی میرے پاس بہت کم وقت تھا آپ کے ساتھ صداقت بھائی اور صحیح سے ابھی بھی میرے حساب سے بات نہیں ہو پائی ہے تشیلے کہا کہ انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ نشست ضرور رکھیں گے بہت جلد اور میں اجازت چاہوں گا صداقت بھائی آپ سے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ پرویرام میں شرکت کرنے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ضرور دوبارہ سے ہماری ملکات ہوگی بہت دلی سکون ملا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ محفل کر کے اور محمد والی محمد کا ذکر کیا ہے زندگی کی یہی قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو ہم محمد والی محمد کے ذکر گزار دیتے ہیں بے شک نہیں ہے اس میں تو بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ضرور ہوگی اب ہمارے ساتھ جو ہیں اگلے تنویر بھائی بھی آگئے ہیں تنویر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم اور ہمارے ساتھ سیدرباز علی شاہ صاحب موجود رہیں گے all the way from لاہور اور یقیناً وہ ہمارے ساتھ ابھی مرخیالہ کے شامل ہونے والے ہیں اور آج ایک بڑا ہی لمبا چوڑا سلسلہ ہے بہت ہی طویل یہ نشست ہے انشاءاللہ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں یہ بھی کنفرم کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ خالد ایک گھنٹے کے بعد اسی یہ جو طویل نشست چل رہی ہے اسی میں وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تو خالد حسنین خالد صاحب اور فیل وقت سیدرباز علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے شامل رہیں گے خالد حسنین خالد صاحب ہی ہمارے ساتھ رہیں گے تو بڑی ہی زبردست قسم کی یہ جو نشست ہے یہ ہمارے چل رہی ہے اور سیدرباز شاہ صاحب انٹرنیشنل نات خانے ماشاءاللہ تین دفعہ اور پاکستان اور پاکستان